اگر آپ ایک حد سے زیادہ خوش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ عدالتوں کو کام کرنے دے موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وطیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے کیونکہ آئین تو نوے دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا اور جو جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوگا اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر خزات اور ظلم کے ساتھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں نہ آپ سپریم پورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں سیشن ججز میجسٹریٹ سے لے کے اور سپریم پورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشن ڈالا جاتا ہے مجھے آپ بتائیے ایسا ملک ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا ہم چیف جسٹر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم پورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے سپریم پورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی مناف ہے وہ سپریم پورٹ کے ایک اپنا معاملہ ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم پورٹ کو بطور ادارہ رقصان پہنچائے گی ہم ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کی عوضے کی تقریب میں کبھی کرے گی ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے عدالتوں کے احقابات کو ردی کی ٹوکری کے طور پہ اڑایا جا رہا ہے آج آپ دیکھئے حسان نیازی کی زمانت ہوئی کراچی میں پندرہ منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا ابھی تک جو ہے وہ عظر بشوانی ساتھنے دن دو گیا ہے عدالتے کیریوں نے پیش کرے ہیں انہیں پیش نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احقابات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا پاکستان میں ایک سیون بورٹ لانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہم پاکستان ایک بہت بڑے بوران کا شکار ہو جائے گا اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار عمران خان نے تحریک انصاف نے ہماری جیڈرشپ نے اس میں ہدا کیا ہے ہم ابھی بھی عمن کے راستے کے اوپر ہیں ہم پاکستان کو آئین کے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چھت سے زیادہ خوش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں حجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اس سے باز رہے اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے میں جس طرح میں پچھلے دو تین مہینے سے بار بار یہ بات دوراتا رہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو چھک نہیں ہونا چاہیے وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آئین چیز کیا ہے یہ وہ سماجی ایک ہمارا معایدہ ہے جس سے بائیس کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار رب کیا بھائی جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک نوے دن یا الیکشن یا ایک اموے دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے اس کا مطلب وہ معایدہ جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں وہ معایدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی سماجی معایدہ ہی موجود نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں آئین مقدم ہے سب کے لیے قریق انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم سخت ترین اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں سائبان جو ہیں وہ سب بائیسے احترام ہیں ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا نا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر تو یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے اس لیے میں عمران خان صاحب کی دو ٹوک اس کے اندر آئے ہیں شاہ صاحب ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے لیکن صرف پارٹی نہیں پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی فیصلہ ان کو آئے گا وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں انہی چار ججز سے آگے چلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں بینچ کو جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بوران سے نکالنے کا واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا اور تمام محبت وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں